کہانی کی شروعات بیکی نام کی لڑکی سے ہوتی ہے جو ماؤنٹین کلائمبر ہوتی ہے اور اس کا ہسپین دین بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ان دونوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوک ہوتا ہے بیکی کے ساتھ اس کی دوست ہنٹر بھی ہوتی ہے پہاڑوں پر چڑھتے وقت دین نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس حادثے کو اکاون ہفتے گزر جاتے ہیں بیکی اب تک دین کو یاد کرتی رہتی ہے اور اس کی اسٹیاں ابھی تک رکھی ہوتی ہیں تب ہی وہاں اس کی دوست ہنٹر آتی ہے اور اسے بولتی ہے میں ایک بار پھر کلائمبر کرنی چاہیے پھر وہ ایک ٹاور دکھاتی ہے یہ ٹاور بہت ہی سنسان جگہ پر ہوتا ہے اس ٹاور کی اونچائی دو ہزار فیٹ ہوتی ہے ہنٹر اسے کہتی ہے کہ ٹاور پر چڑھنے کے بعد تم دین کی اسیوں کو اڑا دینا اس کی آتما کو شانتی ملے گی تو پھر بیکی اور ہنٹر ٹاور کی طرف نکل پڑتی ہیں اپنی گاڑی میں جہاں پر یہ ویڈیو بناتی ہیں اور اسے انسٹراغرام پر پوسٹ کرتی ہیں ان دونوں کو ڈر تو لگ رہا ہوتا ہے پر اب یہ دیرے دیرے ٹاور پر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور فائنلی وہ آدھے ٹاور پر چل جاتی ہیں اس جگہ پر ہوا بہت تید ہوتی ہے بیکی کو چڑھتے وقت ڈر لگنے لگتا ہے پھر بھی دونوں چڑھنے لگتی ہیں تب ہی سیڈی کا ایک اسکریو نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا اب یہ دونوں اوپر پہنچ جاتی ہیں ٹاور کے ٹاپ پر اور دونوں بہت ہی خوش ہوتی ہیں بہت ساری سیلفیاں اور ویڈیوز بناتی ہیں اور وہ ڈرون شوٹ بھی لیتی ہیں اب بیکی دین کی اسیتیوں کو اڑا دیتی ہیں اب سب سے پہلے نیچے بیکی اترنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کی سیڈی کا دوسرا اسکریو بھی نکل جاتا ہے اور سیڈی جا کے نیچے گرتی ہے اور بیکی بھی رسی سے لٹک جاتی ہے ہنٹر اسے اوپر کھیچ لیتی ہے یہ مدد کے لیے موبائل کو نکالتی ہے پر اتنی اچائی پر کوریج نہیں ہوتی وہ دونوں ٹاور کے اوپر فس جاتی ہیں یہاں ٹاور کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے جس میں فلیئر گن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوربین بھی ہوتی ہے اب یہ دوربین سے دیکھتی ہیں تو انہیں ایک گاڑی دیکھتی ہے ہنٹر اپنا موبائل چیک کرتی ہے وہ ہلپ لکھ کر ایک پوسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ موبائل شو میں رکھ کر نیچے فیکتی ہے اب رات ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ فلیئر گن چلاتے ہیں اس کے بعد جو سامنے گاڑی ہوتی ہے وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ ان کی مدد کرنے نہیں آتے بلکہ ان کی گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں اب صبح ہوتی ہے اب وہ نیچے گرے بیک کو اوپر لانے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ اس بیک میں ڈرون اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہنٹر رسی کی مدد سے نیچے جاتی ہے پر ڈش پر پہنچنے کے بعد رسی کم پڑ جاتی ہے جس کے بعد وہ چھلانگ لگا کے نیچے گرتی ہے اور بیک کو اٹھاتی ہے پھر چڑھنے کے لیے اسے رسی کم پڑ جاتی ہے تو وہ اپنی سیلفی اسٹیک سے بیک کو لٹکا دیتی ہے اس رسی میں اور خود چھلانگ لگا کر اس پر چڑ جاتی ہے جب وہ اوپر چڑ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے جگر جاتی ہے بیکی جب نیچے دیکھتی ہے تو ہنٹر رسی سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے اوپر کھینچ لیتی ہے وہ مدد کے لیے ڈرون کو نکالتے ہیں پر ڈرون کی بیٹری چارج نہیں ہوتی ایک بار پھر رات ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈرون کو ٹاور کے اوپر سے چارجنگ کرتے ہیں پر جب اس ڈرون پر ہیلپ لکھ کے نیچے بیٹھتے ہیں تب ہی اس کا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈرون ٹوٹ جاتا ہے جس سے ان کے آخری امید بھی ٹوٹ جاتی ہے تب ہی بیکی ہنٹر سے ایک اور شو دینے کی بولتی ہے تاکہ وہ موبائل نیچے فیک سکتی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیڈ کو میسج کرے ہمیں ہیلپ چاہیے تب ہی اسے احساس ہوتا کہ ہنٹر اس کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ اکیلیے اصل میں جب ہنٹر نیچے بیک لینے گئی تھی تب اس کی رسی چھوٹ گئی تھی اور وہ ڈش کے اوپر جاگری تھی اور وہ مر جاتی ہے بیکی صرف اپنے آپ کو ہیلیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ایک بار پھر اپنے ڈیڈ کے لیے میسج ٹائپ کرتی ہے لیکن وہ وہاں سے سینٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں سے سگنل نہیں ہوتے اور وہ وہاں پر سو جاتی ہے صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے صبح ہوتے ہی چیل آتا ہے اور بیکی اسے مار کے کھا جاتی ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور اب وہ ڈش تک جانے کی نیچے کوشش کرتی ہے اور کافی مشکلوں کے بعد وہ ہنٹر کی باڈی تک پہنچ جاتی ہے جس کے بعد وہ ہنٹر کی باڈی کے ساتھ ایک موبائل کو شو میں لگا کر ڈیڈ باڈی کے اندر فکس کر کے نیچے فیکتی ہے اور بیکی ہنٹر کو سوری بولتی ہے تاکہ اس کا فون ٹوٹے نہیں کیونکہ انہوں نے جو پہلے موبائل فون شو میں لگا کر نیچے بیجا تھا وہ اصل میں ٹوٹ گیا تھا ایک بار پھر رات ہو جاتی ہے اور بیکی کے فادر پہنچ جاتے ہیں اور بیکی کو بچا لیتے ہیں اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے